دوستو بھگ سوچوں میں خوش آمدید پاکستان میں انتخابات سے پہلے ہمیشہ ہی نگران حکومت کا کافی شور مچنا شروع ہو جاتا ہے الیکشنز کا صاف شفاف انعقاد کروانا اسی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان میں نگران سیٹ اپ کی تقرری پر بھی کافی سیاسی گرمہ گرمی ہو جائے کرتی ہے اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نگران حکومت آخر اتنی اہم کیوں ہے آئین میں اس نگران حکومت کے کون کون سے اختیارات درج ہیں کیا پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی یہ نگران سیٹ اپ آتا ہے اگر آتا ہے تو اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں تو دوستو جیسا کے نام ہی سے ظاہر ہے نگران حکومت الیکشن کی نگرانی کے لیے بنائی جاتی ہے لیکن یہ نگران سیٹ اپ یا کے ٹیکر سیٹ اپ کتنا اہم ہے اور کیسے منتخب کیا جاتا ہے پہلے اس بارے میں آپ کو بتاتی ہیں پاکستان میں وفاقی اور صوبائی نگران حکومت آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت بنتی ہیں جس کے مطابق اگر اسمبلی تحلیل کر دی جائے یا وہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے تو دونوں صورتوں میں کیر ٹیکر سیٹ اپ لیا جائے گا وفاق میں قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف دونوں نگران وزیر عظم کے لیے زیادہ سے زیادہ تین تین نام پیش کرتی ہیں ان ناموں میں سے کسی ایک نام پر اتفاق رائے ہو جانے کی صورت میں صدر مملکت نگران وزیر عظم کا تقرر کر دیتا ہے وزیر عظم اور قائد حضب اختلاف کے درمیان نگران وزیر عظم کے نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں یہ معاملہ ایک نئی آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کے سپورد کر دیا جاتا ہے اس پارلیمانی کمیٹی میں تحلیل شدہ اسمبلی سینٹ یا دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن کے چار چار ارکان شامل ہوتے ہیں جنہیں قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف مقرر کرتے ہیں اس کمیٹی کو دونوں جانب سے پہلے سے پیش کردہ چھے ناموں میں سے ہی دو دو یعنی چار نام دے دیے جاتے ہیں کمیٹی نے تین روز کے اندر اندر ان چار میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ہوتا ہے اتفاق کے رائے کی صورت میں وزیر عظم کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں بھی اگر اتفاق کے رائے نہ ہو پائے تو اس صورت میں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا جاتا ہے جو دو دن میں پارلیمانی کمیٹی کو پیش کیے گئے ناموں میں سے ہی کسی ایک نام کو فائنل کر کے نگران وزیر عظم کا اعلان کر دیتا ہے یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نگران حکومت آٹھ سے نو دن میں ہی بن جاتی ہے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ صدر نہ صرف نگران وزیر عظم کی تقرری کی رسمی منظوری دیتا ہے بلکہ صدر وفاق میں چودہ دن کے اندر اندر نگران کبینہ کا انتخاب بھی کرتا ہے اس نگران کبینہ کا کوئی بھی رکن آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا احل نہیں ہوتا یہ بھی یاد رہے کہ جب تک نئی تقرری نہیں ہو جاتی تحلیل شدہ اسمبلی کا قائد ایوان ہی وزیر عظم کے عہدے پر برقرار رہتا ہے دوستو صوبوں میں وزیر علیہ کی تقرری سے لے کر کبینہ کے انتخاب تک کا پراسس بلکل ایسا ہی ہے جیسا وفاق میں ہم نے آپ کو بتایا بس یہاں صدر والی ذمہ داریاں گورنر نہ باتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسمبلی ختم ہو بھی جائے تو الیکشنز کے بعد بھی جب تک نئی اسمبلی نئے سپیکر کا انتخاب نہیں کر لیتی اس وقت تک پرانے اسمبلی کے سپیکر اپنے عہدے پر پرقرار رہتے ہیں نئے ارکان سے حلف لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نئی اسمبلی نئے سپیکر کا انتخاب کرتی ہے یہ واضح رہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدد پوری کر کے ختم ہوں تو نگران سیٹ اپ ساٹھ دن کے لیے ہوگا تاہم اسمبلیاں اگر کسی وقت مدد پوری ہونے سے پہلے ہی تحلیل کر دی جائیں تو اس صورت میں نوے دن کے اندر الیکشنز کروانا لازمی ہوگئے آئین میں نگران حکومت کی مدد بڑھانے کا کوئی طریقہ درج نہیں دوستو کے ٹیکر حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری انتخابات کا انعقاد ہے وہ روزمرہ کے امور سلطنت چلانے میں مکمل اختیار رکھتی ہے لیکن اسے پالیسی فیصلہ سازی یا پالیسی ڈیسیجن لینے کا اختیار نہیں دوسری جانب چند ماہرین کا ماننا ہے کہ امرجنسی کی صورت میں نگران حکومت وفاق میں صدر اور صوبے میں گورنر سے مشاورت کے بعد آرزی پالیسی سازی کے متعلق فیصلے بھی کر سکتی ہے جیسا کہ خارجہ پالیسی اور نظام مملکت سے متعلق کچھ دیگر امور وغیرہ اسمبلی تحلیل ہو جائے اور بجٹ پیش کرنا اگر ضروری ہو تو نگران حکومت آئین کے آرٹیکل چھاسی کے تحت زیادہ سے زیادہ چار ماہ کے اخراجات کی منظوری بھی دے سکتی ہے دوسری جانب نگران حکومت پیرونی کرزے حاصل کرنے کی مجاز ہوتی ہے لیکن وہ اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتی کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے نئے ٹیکس نگران حکومت لگا سکتی ہے لیکن اس کی منظوری نئی اسمبلی سے لینا لازمی ہوگی ورنہ وہ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے نگران حکومت الیکشن کمیشن کی سفارش اور منظوری کے بغیر سرکاری افسروں اور کسی بھی گریڈ کے اہلکار کے تقرر و تبادلے کا اختیار بھی نہیں رکھتی الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کے تحت نگران حکومت کا اپنے فیصلوں میں غیر جانب دار ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے نگران حکومت کے ارکان کو کسی قسم کی مرات تاہیات نہیں ملتی یہاں تک کہ نگران وزیراعظم کے پاس بھی نگران حکومت کی میاد ختم ہونے پر کوئی مرات نہیں ہوتی یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ پاکستان میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں یا وہ اپنی مقررہ مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائیں ان دونوں صورتوں میں الیکشن کے بعد نئی بننے والی اسمبلی پانچ سال کی مدت کے لیے ہی منتقب ہوتی ہے دوستو شاید یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ ہر ملک میں الیکشن سے پہلے نگران حکومت قائم نہیں کی جاتی دنیا میں پاکستان کے علاوہ ایسا سیٹ اپ اسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا اور ہالنڈ میں بھی مختلف مددوں کے لیے قائم کیا جاتا ہے جس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کروانا ہی ہوتی ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف ان چند ممالک میں ہی قائم ہوتا ہے جہاں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے پاکستان میں تو روایتی طور پر سابق حکومت کے کسی رکن کو نگران سیٹ اپ میں شامل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن کچھ ممالک میں حکومت میں شامل افراد کو ہی نگران حکومت کا حصہ بھی بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ اسٹریلیا میں ہوتا ہے جہاں وزیراعظم خود ہی الیکشن سے پہلے اپنی حکومت کو کے ٹیکر موڈ میں لے جاتے ہیں یعنی جو حکومت کام کر رہی ہوتی ہے اس کے تمام یا کچھ ارکان صرف روز مرہ امور کے لیے اپنے اختیارات کا محدود استعمال کرتے رہتے ہیں تاہم حکومت کے انتہائی متنازع ہونے اور غیر معمولی حالات کی وجہ سے الگ سے نگران حکومت بھی قائم کی جا سکتی ہے جیسا کہ 1975 میں آئینی بہران کے دوران کیا گیا جب اسٹریلیا کے گورنر جنرل نے اس شرط پر نگران حکومت قائم کی کہ وہ جلد از جلد انتخابات کا انعقاد کروائے گی نیوزیلینڈ کی بات کریں تو یہاں کا نظام تھوڑا سا مختلف ہے نیوزیلینڈ میں اسملیہ اپنی مدد پوری کر لیں یا وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں یا پھر حکومت پارلیمنٹ کا اعتماد کھو دے تو نگران سیٹ اپ قائم کر دیا جاتا ہے اس کی مدد انتہائی مقتصر یعنی چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو اس وقت تک رہتی ہے جب تک نئی حکومت قائم نہیں ہو جاتی نیوزیلینڈ میں نگران حکومت کسی قانون سے زیادہ روایات کی پابند ہوتی ہے جو مختلف ممالک کے نظام سے اخذ کی گئی ہیں نیوزیلینڈ میں 1984 اور 1993 کے جنرل ایکشنز کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ نگران حکومت کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے لیکن ابھی تک اس سلسلے میں بہت تھوڑا کام کیا گیا ہے اور نگران سیٹ اپ روایات پر ہی چل رہا ہے کینیڈا میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد نئی حکومت کے قیام تک وزیر عظم اور صوبائی حکومتوں کے سربراہ یا پریمیر اپنی حکومتوں کو کیٹ ٹیکن موڈ میں لے جاتے ہیں یعنی وہ صرف روزمرہ کے امور چلانے اور انتخابات کا شفاف انداز میں انعقاد کروانے کی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ قومی پالیسی سے مطلق کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے حیران کن طور پر کینیڈا میں نگران حکومت کے امور پر کوئی بقاعدہ قانون موجود نہیں نیوزی لینڈ کی طرح یہاں بھی روایات بہت واضح ہیں جن پر ہر نگران حکومت عمل کرتی ہے اور الیکشن کروانے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے امور بھی سرانجام دیتی ہے دوسری جانب ہالنڈ میں ایک حکومت کے خاتمے سے دوسری حکومت کے قیام تک نگران حکومت قائم کی جاتی ہے جسے ڈی مشنری کیبنٹ کہا جاتا ہے اس نگران حکومت کی مدد مقرر نہیں ہوتی اور ایک بار انیس سو ستتر میں یہ نو ماہ تک بھی قائم رہی تھی یا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمسایہ ملک بھارت میں الیکشن سے پہلے کسی قسم کی عبوری یا نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد حکومت کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتی یہاں ایسے اقتماعت نہیں کیے جاتے جن سے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو یا الیکشن کی غیر جانب داری پر حرف آئے بھارت میں اکثر وزارہ حکومت ختم ہوتے ہی اپنی وزارتیں چھوڑ کر الیکشن کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں الیکشن کمیشن بہت باختیار ہوتا ہے اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی حکومتی رکن الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے تبتیل بھی کر سکتا ہے الیکشن کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد حکومت الیکشن کمیشن کی جہازت کے بغیر معمولی سے معمولی تقری یا تباتلہ بھی نہیں کر سکتی بھارت میں سمبلی کی مدت پانچ سال ہے اور عموماً اسی ٹرم کے اندر ہی الیکشنز کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے دوسری جانب پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں دو ہزار آٹھ تک نگرہ حکومت قائم کی جاتی تھی پہلی نگرہ حکومت 1991 میں بنائی گئی تھی بنگلہ دیش میں نگرہ وزیر آزم کو چیف اڈوائزر کا نام دیا گیا تھا اور اب تک صرف پانچ بار چیف اڈوائزر کا تقرر کیا گیا تھا شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے نگرہ حکومت کے قیام کی آئینی شک پندرمی ترمیم کر کے ختم کرتی ہے مختلف ممالک میں نگرہ حکومتوں کی ذمہ داریوں پر قانون سازی کو دیکھیں تو پاکستان سب سے آگے نظر آتا ہے ورنہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور کینیڈا میں تو نگرہ سیٹ اپ زیادہ تر روایات کے آسرے ہی چلتا ہے ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان نے تاجے برطانیہ سے ازادی حاصل کی جبکہ کینیڈا نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا تو آج بھی تاجے برطانیہ کے ماتحت ہی ہیں لیکن برطانیہ میں نگرہ حکومتوں کا ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں دوسری جانب کامن ویلڈ کے دوسرے رکن ممالک میں بھی نگرہ حکومتوں کا نظام نظر نہیں آتا بنادی طور پر انیس سو تہتر کے آئین میں نگرہ حکومت کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں تھی تاہم انیس سو ستتر کے الیکشنز میں دھادلی کے شدید الزمات کے بار نگرہ حکومت کے قیام کے حق میں کافی نارے لگیں سابق صدر زیالحق نے انیس سو پچاسی میں آر سی او یا ریوائیول آف کانسٹیٹوشن آرڈر کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کے ذریعے آئین میں نگرہ حکومت کے قیام کی ترمیم کی جسے انیس سو پچاسی میں ہونے والی آٹھویں ترمیم میں آرٹیکل فائی بی کے تحت تحفظ دے دیا گیا انیس سو اٹھاسی میں فوجی آمر زیالحق نے محمد خان جنیچو کی حکومت کو پرطرف کر دیا اور صاحب زادہ یعقوب خان کی سرباہی میں نگران کبینہ بنا دی گی جس کا کوئی وزیراعظم نہیں تھا یعنی صاحب زادہ یعقوب خان پہلے نگران وزیراعظم نہیں تھے زیالحق کلیکشن کرانے سے پہلے تیارہ حادثہ میں چل بسے تو انیس سو اٹھاسی کے انتخابات کی نگرانی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے کی ملک میں پہلے نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی تھے جنہیں یہ ذمہ داری انیس سو نوے میں بینظیر بھٹو کی حکومت کی پرطرفی کے بعد سنپی گئی تھی اس کے بعد بلک شیر مزاری مہین الدین کریشی اور ملک میراج خالد نگران وزیراعظم رہے تاہم دوہزار دو کے انتخابات فوجی آمیر پرویز مشرف کی نگرانی میں ہوئے آئین میں آرٹیکل دو سو چوبیس کا اضافہ لیکل فریمورک آرڈر کے تحت کیا گیا جس کی توسیق آئین میں ستروی ترمیم کے ذریعے کی گئی دوہزار ساتھ میں الیکشن سے پہلے محمد میاں سومروں کو نگران وزیراعظم مقرر کیا گیا پاکستان میں اٹھارویں ترمیم سے پہلے ستر ہی نگران وزیراعظم کا تقرر کرتا تھا مکمل اختیار سدر کو اس بارے میں حاصل ہوتا تھا نہ ہی کوئی پارلیمنی کمیٹی بنتی تھی اور نہ ہی سدر کو کوئی نام لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے رکمنٹ کیے جاتی تھے تاہم اٹھارویں ترمیم کے تحت یہ اختیارات سدر سے لے کے پارلیمنی کمیٹی اور الیکشن کمیشن تک لے جائے گئے پاکستان کے چھٹے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائر میر ہزار خان خوصو کا انتخاب دوہزار تھیرہ میں الیکشن کمیشن نے ہی کیا تھا دوسری جانب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف میں اتفاق رائے کے بعد جسٹس ریٹائر ناصر الملک کو نگران وزیراعظم مقرر کیا گیا تھا دوستو نگران حکومتیں الیکشن کے صاف شفاب اور غیر جانبدار انعقاد کے لیے قائم کی جاتی ہیں لیکن یہ کسی صورت بھی غیر جانبدار اور دھاندلی سے پاک الیکشن کی زامن نہیں اکثر اوقات الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ضرور مچتا ہے ایسی صورتحال میں نگران حکومتوں کا قیام صرف ایک آئینی اور قانونی تقاضہ بن کر رہ گیا ہے آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نگران حکومتیں صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے ضروری ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی